علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جاہل چھے آدات سے پہچانا جاتا ہے چاہے اس نے کتنی کتابیں رٹ رکھی ہو چھے آدات نمبر ایک وہ معمولی باتوں پر غضبناک ہو جاتا ہے چھوٹی سی بات اس کو ٹرگر کر دیتی ہے اور انتہائی غیز و غضب اور غصے کا شکار ہو جاتا ہے نمبر دو وہ بے فائدہ کلام کرتا ہے فضول باتیں نمبر تین غیر مناسب مقام پر عطیات دیتا ہے یعنی جس کا حق نہ ہو اس کو عطیات دیتا ہے نمبر چار دوست اور دشمن کی پہچان نہیں رکھتا اس کو یہ نہیں سمجھ آتی کہ کون میرا دوست ہے کون میرا دشمن ہے نمبر پانچ راز افشا کر دیتا ہے یعنی اگر آپ اس کو کوئی بات بتائیں اور اس سے کہیں کہ یہ کسی سے نہیں کرنی تو اس کو سمجھ نہیں آتی وہ سہرے راز کھول دیتا ہے نمبر چھے ہر کسی پہ بھروسہ کر لیتا ہے یہ آپ دیکھیں کہ حضرت علی بن نبی طالب رضی اللہ تعالیٰ انہوں ماشاءاللہ کتنی گہرائی کے ساتھ انہوں نے انسانی نفسیات کا جائزہ لیا اور جاہلوں کی چھے عادتیں یہاں پر بیان کر لیں اس میں ہم سب کو آئینہ دیکھنا چاہیے کہ کہیں اس میں سے کوئی چیز ہمارے اندر تو نہیں کیونکہ ہم دوسروں میں تو جلدی دیکھ لیں گے لیکن اپنے اندر تو کہیں ایسی کوئی چیز نہیں رحمان کے بندوں کا جاہلوں کے ساتھ کیا اخلاق ہوتا ہے ابراہیم علیہ السلام کی مثال ہے جب ان کے والد نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا اس نے کہا کیا تو میرے معبودوں سے بے رغمتی کرنے والا ہے ابراہیم یقیناً اگر تو باز نہ آیا تو میں ضرور ہی تجھے سنگسار کر دوں گا اور مجھے چھوڑ دو اس حال میں کہ تو صحیح سالم ہے ابراہیم کا جواب دیکھئے علیہ السلام کہا تجھ پر سلام ہو میں اپنے رب سے تیرے لئے ضرور بخشش کی دعا کروں گا بے شک وہ ہمیشہ سے مجھ پر بہت مہربان ہے باپ کا رویہ دیکھئے اور بیٹے کا رویہ دیکھئے تو خلیل علیہ السلام نے یعنی ابراہیم علیہ السلام نے جو خلیل اللہ تھے وہ جواب دیا جو رحمان کے بندے جاہلوں سے بات کرتے وہ دیتے ہیں انہوں نے گالی نہیں دی انہوں نے غصہ نہیں دکھایا بلکہ صبر کیا اور ایسی بات کے ساتھ باپ کا سامنا نہیں کیا جسے وہ ناپسند کرتا ہو انہوں نے واقعی کہا سلامون علیک اسی طرح برائی کا جواب برائی سے نہیں دینا چاہیے بلکہ ماف کر دینا چاہیے درگزر کرنا چاہیے عبداللہ ابن عمر بن عاص کہتے ہیں کہ تورات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صفات کے ساتھ متصف کیا گیا اے نبی بے شک ہم نے آپ کو گواہی دینے والا بشارت دینے والا انپڑوں کی حفاظت کرنے والا بنا کر بھیجا ہے آپ میرے بندے ہیں اور میرے رسول ہیں میں نے آپ کا نام متوقع رکھا آپ نہ بدھو ہیں نہ سخت دل ہیں نہ بازاروں میں شور کرنے والے اور نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیں گے بلکہ معافی اور درگزر سے کام لیں گے